اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اللہ تعالیٰ قرآن کریم نے فرماتا ہے اہدین السراط المستقیم نماز پڑھتے ہیں سبھی اللہ تعالیٰ سب کو پانچ وقت کا نمازی بنائے نراجی وازمہ اور نماز وہ عطا فرمائے جس میں آمینہ کے لال کی محبت چھوئے ہوئے ہیں اور بہا جماعت نماز ادا کرکل مسجد میں ادا کرنے کی توفیق ہے نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں سورہ فاتحہ جس کو سورہ کو شفاہ بھی کہا رہتا ہے فرمائے کوئی جتنا بھی بیمار ہو جائے نا جتنی بھی تکلیف آ جائے سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک لگا دو اللہ تعالیٰ شفاہ تا فرماتے ہیں ایدن سیرات المستقین نماز میں پڑھتے ہیں یا اللہ میں سیدھے رستے پر چلا یا سیدھا رستہ دکھا اگر یہاں تک بات ہوتی ایدن سیرات المستقین یہاں تک بات ہوتی اب ہم نے دعا مانگ لی تھی یا اللہ سیدھا رستہ دکھا ہے تو اب ہمیں خود بیسائیڈ کرنا پڑتا کہ سیدھا رستہ کونسا ہے تو ہم زمانے میں دیکھتے جو بندہ سب سے زیادہ امیر ہے ہم سمجھ لیتے یہ بندہ سیدھے رستے پر ہم زمانے میں دیکھ لیتے کہ جو بندہ کامیاب ہے دنیا داری میں جو زیادہ مشہور ہے پاپولر ہے کوئی فلم سٹار ہے کوئی جیسا بھی ہے پاپی ہوگا گناگار ہم سمجھ لیتے کہ یہ بندہ کامیاب ہے اس کا راستہ بلکل ٹھیک ہے لیکن ابی کریم نے فرمایا سیرات اللہذین انعامتا علیم ایدن السیرات المستقین سیدھا رستہ دکھا سیرات اللہذین انعامتا علیم راستہ ان کا مالک و مولا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے اب یہ انعام یافتہ لوگ ہیں کون رب کریم نے فرمایا اولائکہ معالذین انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین اللہ کے انعام یافتہ لوگ من النبیین انبیاء ہیں والصدیقین صدیقین ہیں والشہدائی شہدائی والصالحین جو لوگ متقی پرہیزگار ہیں فرمایا یہ لوگ اللہ کے انعام یافتہ ہیں ہم اللہ والوں کے مزار پر جاتے ہیں ناظری دیتے ہیں سلام کرتے ہیں ہم ان کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے ہیں آپ کو تھوڑا طریقہ بتا دیتا ہوں جب مزارات پر جائیں تو دعا کریں اے مالک و مولا ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں مالک و مولا اس اپنے پیارے کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما یہ عقیدے کی بنیاد ہے اگر ہم اولیاء کے پاس ذاتیں ان کے مزارات پر جاتے ہیں تو کیا طریقہ ہے مالک و مولا ان کے صدقے ہم پر فضل فرما ان کے صدقے ہمارے حالات پر کرم فرما فرما اللہ کی رحمت جو ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین جب نیک لوگوں کے اردگرد اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو جب نیک لوگوں کے اردگرد لوگ رحمت کو ڈھونڈتے ہیں فرما mitä جو میرے یار بیلی اور سجن ہیں ان کے پاس جایا کرو کیوںکہ ان کے اردگرد میں رحمتوں کی برجات ہوا کرتی ہے تو وہاں پر ذات دعا کریں اس طریقے سے دعا کریں اللہ والے کے مزار پر جاتے ہیں آپ کو کئی لوگ ملے گے زمانے میں جو یہ کہیں گے کہ بھئی آپ وہاں پر کیوں جاتے ہو مزارات پر کیوں جاتے ہو ہاں اللہ والے موجود ہوں تو ٹھیک ہے آپ وہاں پر جانت کی بارکہ میں آدری دیں سلام پیش کریں اللہ والے موجود ہوں لیکن بعد میں قبر پر جانا مزارات پر جانا یہ کہاں لکھا ہے یہ بات بڑی آپ کو سننے کو ملے گی یہ کہاں لکھا ہے مزارات پر جانا کیسا ہے سب سے پہلی بات آپ نے دیا دیکھا ہوگا چراغ آپ اس کو اپنے کمرے میں رکھیں کمرہ روشن ہو جاتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آپ نے دھیرہ کیا صرف ایک دیا جالگہ جس نے پورے کمرے کو روشن کیا ہے اب اسی دیے کو آپ کسی ایسی چیز میں رکھ دیں اس چراغ کو کسی مرتبان میں رکھ دیں یا آپ کسی چھوٹے سے کمرے میں رکھ دیں اور کمرے کی کھڑکیاں کھول دیں اس کی روشنی باہر آئے گی کہ نہیں آئے گی آئے گی باہر فرمائیں گے جو چراغ یہ اللہ والے جو ہیں یہ ایک چراغ کی معنید ہیں جب دنیا میں ہوتے ہیں تو بھی نور برساتے ہیں جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اپنی قبر میں چلے جاتے ہیں تو دیا شاید تھوڑی روشنی دے کمرے میں رہ کر باہر والوں کو لیکن اللہ والے جب اپنی قبروں میں جاتے ہیں تو ان کا فیض ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے ان کے فیوز و برکات کو ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے تو ذکر جو ارس ہے نا یہ صرف اللہ والوں کا ذکر کرنا ان کو یاد کرنا اسی چیز کو ارس کہتے ہیں یہ دھمال ڈن رہی ہے یہ الٹی سیدھی حرکتیں جو مزارات پر ہوتی ہیں یاد رکھیے یہ ارس نہیں ہوتا یہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے نہ ایسے لوگ ہیں اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق ہے میں علی الانان یہ بات کہتا ہے تو پوری ذمہ داری سے جو لوگ مزارات پر بھنگ چرس دھمال ڈھول غیرہ کام کرتے ہیں قبروں پر سجدہ کرتے ہیں قبروں پر جا کے جھکتے ہیں ان کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ اور تو سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن وہ سننی نہیں ہو سکتے ہیں یہ بات یاد رکھی ہے یہ پتہ نہیں کہا سے لوگ اٹھ کے ہیں جنہوں نے بدران کر کے رکھ دیا ہماری اتنی پیاری جماعت کو